ہائی ایوریون اسلام علیکم اس میں ہی انیلا شاہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آج اس ویڈیو میں ربیقہ خان کا ہائر ڈو ریکریئٹ کیا ہے جن لوگ کے پاس آئرن کرلز وغیرہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ یہ اسٹائل کس طرح کیسے بنا سکتے ہیں یہ ساری ایزی ٹیکنگ میں نے اس ویڈیو میں یوز کری ہے ویڈیو کو اسکپ کیے وغیر پورا دیکھیں تاکہ کوئی بھی پارٹ اس کا مس نہ ہو جائے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر انفارمیٹی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے یہ ویڈیو میں نے خاص طور پر اپنی ایک فین کے لیے بنائی ہے جنہیں میں منشن بھی کر رہی ہوں انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کہ ویڈیو ڈیٹیل میں بنائیں ڈیٹیل میں تو بنائی ہے میں نے ویڈیو تھوڑا سا موڈ فاسٹ کر دیا ہے اگر ویڈیو کو میں فاسٹ نہ کرتی تو بہت زیادہ لونگ ہو جاتی پھر آپ لوگ کو دیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہیر میں اپنے حساب سے پارٹیشن کر لیں اس کے بعد میں اس کی نوڈ بنائیں انڈ تک نوڈ بناتے رہے ہیں جب اس کے انڈز رہ جائیں گے اس ٹرینڈ میں تو چاہیں آپ اس ٹرینڈ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ کو وہ انڈز اچھے نہیں لگ رہے تو آپ اس پہ کلز کر کے اس کو رول بھی کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہر میں بہت ساری بریڈز بنا لی ہے اور اس کے انڈز کو میں نے ربر بینڈ سے کور کر دیا تاکہ یہ جو ہے وہ فکس ہو جائے فکس ہو کر پھر یہ کھلیں گے نہیں اس کے بعد میں جو ہے میں اس ٹرینڈ لگاؤں گی اس ٹرینڈ ہو گیا یا آپ بلو ڈرائر لگانے چاہتے ہیں آپ بلو ڈرائر لگا لیں پر میں اس ٹرینڈ سے نوڈ کو فکس کر رہی ہوں نوڈ پر اس ٹرینڈ کرنے کی کوئی کونٹیڈی نہیں ہے آپ کا جتنا دل چاہے وہ اتنا آپ کر لیں اور پھر جتنا اچھے سے یہ پریس ہو سکتا ہے اتنی ہی اچھے سے یہ ویو آپ کے ہر میں آ جائیں گے تو اس لئے آپ اچھی طرح سے جتنا ویو دے سکتے ہیں جتنا پریس کر سکتے ہیں اس ٹرینڈ سے وہ آپ کر لیں اپنی مرضی سے اگر کسی ایونڈ میں آپ کو یہ سٹائلنگ کرنی ہے تو آپ صبح سے یہ بریڈز بان کر چھوڑ کے اپنے بہت سارے کام کر سکتے ہیں آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس طرح سے اس ٹرینڈ سے اس کو فکس بھی کر سکتے ہیں اب یہ ہمارا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب میں سب سے پہلے تو یہ ربربرنڈ نکال رہی ہوں یہ ربربرنڈ نکالنے کے بعد جب ہم اس نوٹ کو کھولیں گے تو اس کا بھی دیان رکھنا ہے کہ یہ بکھڑنے نہیں چاہیے ہے ایک اک بل کو آرام آرام سے آپ نے اس نے کھولنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے آرام آرام سے ایک اک بل کھول رہی ہوں جب آپ سٹائلنگ سٹارٹ کریں گے تو جس سائٹ پر آپ نے یہ بال رکھنے ہیں یا جو بھی آپ نے اس کو پارٹیشن کرنا ہے وہ بلکل اسی طرح سے کرنا ہے کہ آپ کو بعد میں اس میں کوم نہ کرنا پڑے گی کیونکہ یہ ہیر سٹائلنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ اس میں کوم نہیں کر سکتے اگر آپ اس میں کوم کرتے ہیں تو آپ کا اسٹائل کا یہ جو لک ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا فینشنگ ختم ہو جائے گی اور ہیر جو ہیں وہ بہت زیادہ فریزی ہو جائیں گے اس ہیر سٹائل میں ربیقہ خان کی فرنڈ سے بریڈز بنائی ہے اور سائٹ جھومر لگایا ہے تو اسی طرح میں بھی فرنڈ سے بریڈ بنا رہی ہوں اور دوسرے طرف میرا جھومر لگاؤں گی اور بریڈز بنانے کے ساتھ بریڈز کو تھوڑا تھوڑا سا لوز بھی کرتے رہے ہیں جتنا اچھا آپ اس کے اندر باؤنس دے سکتے ہیں وہ باؤنس بھی دے دیں فل بریڈز نہیں بنانی ہے ہاپ بریڈ بنانی ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے میں آپ لوگ کے کمنٹس پڑھتی ہوں آپ لوگ کی اتنی دعائیں جو آپ لوگ میرے لئے کرتے ہیں اور میرے کام کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں اتنا پسند کرتے ہیں آپ لوگ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ہر سب کو میں ریپلائے نہیں کر پاتی ہوں ٹائم کی وجہ سے کہ اتنا ٹائم نہیں ہو پاتا ہے یا ریپلائے کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور میں آرام سے تسلی سے آپ سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ لوگ اسی طرح سے کمنٹس کرتے رہا کریں یہ نوٹ اب کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں اسے پینٹ کر رہی ہوں اور یہ جو میں نے اوپر سے تھوڑا سا بانس ایریا کا جو ہر ہے وہ ہٹایا ہے اب یہ اس کے اوپر ڈال کر میں اپنی پینٹس وغیرہ کو کور کر دوں گی اب ساتھ ہی میں اس کے جھومر لگا رہی ہوں تو ہر سٹائل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنل لک اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز میں اسے شیئر کر دیں اور نیکسٹ ویڈیو میں کس طرح کی سٹائلنگ میک اپ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں انشاءاللہ پر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ